السلام علیکم دوست ہم خیریت سے امید کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دیکھئے یہ ہپ کے پاس جو دیکھیں جو ہپ کے پاس یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر کا دوستو پوزیسن کہ جب آپ کپڑا سوٹ کو پہننے کے سمیے اتارنے کے سمیے یہاں پر اکثر عدمی کا یہ چیز فٹ جاتا تو وہ برا لگنے لگتا ہے دیکھنے میں تو دیکھیں آج ہم آپ کو یہاں پر کا ایک ٹکنک بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریے کہ یہ ڈیڑھ انچ کے لگ بھگ آپ اس طریقے سے لے لیجئے اور اسے آپ نارا کے طرح سی لیجئے آپ لوگ کو تو نارا آتا ہی ہوگا دوستو سینے کے لیے تو اس ٹیپ سے دیکھیں اس ٹیپ سے دونوں کو یہاں سے دونوں کو اس کو فول کر کے اس کو بہلے سی دیجئے تو آپ دیکھتے رہیے دوستو اس کو ہم کس طریقے سے ہم لگا رہے ہیں وہ لوگ آپ گوھر سے دیکھیں گا تو سب سے پہلے کیا کریے آپ اپنے سوٹ کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دوستو جب بھی کسی کا ویڈیو ہو یا میرا ویڈیو ہو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ دیکھیں کیا کریں گے یہ یہ اتنا ہم یہ دو چار انچ کا پانچ انچ کا ہم جو سی رکھے ہیں تو یہاں پہ کوئی انچ ف انچ کا ضرورت نہیں ہے دوستو وہ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے تو یہ میرا بڑا ہے تو اسے ہم اسے کٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا کریے گا یہاں سے یہ اُلٹی سیٹ جہاں میرا کمر کے پاس جہاں میرا ہیپ آئے گا وہاں پہ آپ کو اوپر والے جس کو آپ یہ یوں کر کے فول کرتے ہیں تو یہاں سے اس کو پکڑ کے دیکھیں آپ کو کس طریقے سے سینہ تو یہاں تک سینہ ہے یہ جو میرا یہ دیکھ رہا ہے دوستو یہ جو میرا سلائی دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں تک سینہ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم آپ کو سین کے بتا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ لیے اس کے بعد ہم مسین کو یہاں چلا کے جو میرے فٹنگ کا نسان آیا دوستو وہ سلائی ہے پس وہیں سے اس کو ہم اس طریقے سے موڑ کے دیکھ رہے ہیں پھر ہم اس پر ڈوال لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا دوستو آپ لوگ کبھی بھی سوٹ پھر آپ کا وہاں سے ہٹے گا نہیں تو یہ دیکھئے ایک میں نے یہاں پٹیج کر دی اب دوسری کی باری ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دھیان سے کہ یہ جو میرا سلائی جو جہاں پہ یہ رکھیں وہیں سے پھر آپ دیکھیں اس کو بھی پھر وہیں اسے کرنا آپ کو دیکھیں دوستو پھر وہیں پہ ہم آگے ہیں کہ جہاں پہ میرا جہاں سے ہم نے چانک بنانا شروع کرتے تو وہیں پہ ہم آکے پھر نیچے سے لے آئے ہیں اس کو پھر یہاں سے ڈوال سلائی اس طریقے سے یہ میرا ہو گیا اب دیکھئے دوستو یہ میرا اقدم مجبوط سا ہو گیا ادھر بھی مجبوط سا ہو گیا ادھر بھی دیکھنے رہا ہے اور ادھر میرا لگ گیا تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب سوٹ کو پہنئے اتر یا کچھ بھی کرئے تو اسے کھیچنے پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے سپورٹ میں آ گیا اس کے بعد جس طریقے سے آپ دامن مورتے ہیں اسی طریقہ سے مور سکتے ہیں تو چلی ہم آج ہم آپ کو اسے دامن بتا چکے ہیں مورنے کے لئے مگر پھر بتا رہے ہیں تو دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کو کیسے کیسے کرنا ہے چلی ہم تھوڑا سا تو مورنے کے لئے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اندر کر دیجئے یہ آپ کے اندر چلا گیا ہے یہ اس پر سے یہ ہو گیا آپ پھر جس طریقے سے چلا لیں چلا لیں ہو گیا اس کے بعد آپ دوستو جسے مورتے ہیں اپنے دامن اس طریقے سے ہم آپ کو پہلے بھی بتا رکھتے ہیں چلی اس طریقے سے پھر اپنا دامن کو تو دیکھئے دوستو میرا اس طریقے سے یہاں پر ہم نے اس کو اٹیج کر دیئے ہیں اب یہ میرا سوٹ مضبوط ہو گیا یہاں سے کبھی نہیں پھٹے گا تو چلی آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا دوستو اگر آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے سوٹ میں جروری یہ چیز لگا کہ آپ پہن سکتے ہیں یہاں کا کبھی نہیں اکھرے گا یا یہاں کا سلائے کبھی نہیں ٹوٹے گا یہاں ہم پکی سلائے کر دیئے تو چلیے دوستو آج ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملکات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ میرا ویڈیو اچھا لگے تو دوستو میری پیاری بہن پورا دیکھا کریں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا اور ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں صحیح ہو گیا ہے تو اسے ہم کچھی سلائے دے رکھیں ترپے کر کے اسے ہم کھول دیں گے تو چلی اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملکات ہوگی